مدینہ پہنچا جابر سے پلٹنے لگا تو حضور کی آواز آئی جابر درہ واپس تو آؤ کہتے ہیں میں واپس آیا تو معبوب نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا جابر یہ میرا ہونٹ ہے بڑاپے میں بھی جب سواریوں میں چلے تو سب سے آگے نکل جاتا ہے یہ جب چلتا ہے تو سب سے آگے ہوتا ہے اور فرمایا اسے کمزور نہ سمجھنا اس کی سواری بڑی شہانہ بڑی پیاری بڑی عظیم ہے بڑا خوبصورت ہے اور حضور نے فرمایا یہ نہ سمجھنا چھ دینار کا ہے میں نے دس کا خریدہ ہے اور پھر مسکرا کے فرمایا تمہیں پتا ہے نا توفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے میرا دل کرتا ہے اونٹ تمہیں توفے میں دے دوں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں حقہ بکر ہے گیا یہ نظام کیسا ہے مجھے پیسوں کی ضرورت تھی تو میرا وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا اونٹ کی ضرورت تھی تو وہ میرا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہتے ہیں اونٹ کی لگام گردن پہ ڈالی اور میں چل رہا تھا اور سارے رستے کہہ رہا تھا اللہ نے جیسا رسول ہمیں دیا ہے اللہ نے جیسا حبیب وہ بول پڑے بریلی کے امام اور کہنے لگے سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ اپنے مولا کا پیارہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولہ ہمارا نبی جس کی دو بھوند ہیں کوسفروں سل سبیل ہے وہ رحمت کا دھریا ہمارا نبی اور کیا خوبصورت فکرہ ہے کہنے لگے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کے ہے جاؤ جا کے اعلان کر دو خوشکبریاں سنا دو غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کے ہے بے قسوں کا سہارا ہمارا تو رسول پاک علیہ السلام نے تعاون بھی فرمایا لیکن عزت کا خیال بھی فرمایا نبی پاک نے نواز بھی دیا لیکن لاہن میں لگا کر رسوائی نہیں کی حضور کسی کو شرمندہ نہیں کرتے نبی پاک کا طرز کلام طرز گفتگو طرز رہن سہن یہ کسی شخصی گردنے جھکاتا نہیں تھا بلکہ یہ گردنے اٹھاتا تھا یہ لوگوں کو وقار دیتا تھا حضور نے لوگوں کو عزتیں دیئے نوازہ ہر آدھ ہمارا یہ قیدہ تو نہیں نا کسے آبا معصوم ہے یا اہلِ بیعت معصوم ہے ہمارا قیدہ یہاں فرشتے معصوم ہے یا نبی باقی ہر شخص میں غلطی کی گنجائش ہے لوگ غلطیاں کرتے بھی تھے آپ تاریخ کی کتابیں کھول کے دیکھیں ساری حضور نے فرمایا یہ جو زبیر بی نوام ہے نا میرا صحابی یہ میرا تنہائی کا دوست ہے فرمایا یہ جو میرا سلمان فارسی ہے نا جنت اس کا انتظار کر رہی ہے فرمایا یہ جو میرا مقداد ہے نا اللہ کے فرشتے اس پر فخر فرماتے ہیں فرمایا یہ جو میرا عثمان گنی ہے فرشتے اس سے حیاء کرتے ہیں فرمایا یہ جو مولا علی ہے نا فرشتوں میں اس کی بڑی دھوم مچی ہوئی یہ جو عمر ہے شیطان اس سے ڈرتا ہے اور یہ جو ابو بکر صدیق ہے یہ میری ساری امت کا امام ہے انسانوں میں کمیاں بھی تو ہوتی ہیں نا لیکن حضور آپ کو جب بھی نظر آئیں گے خوبیاں بیان کرتے ہیں نظر آئیں گے یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے کے اندر یہ کمیاں پائی جائیں گے لیکن ان کمیوں پر سزائیں حضور نے تعدیباً بیان کی لیکن آنے والی قوم کی جو حضمتیں نبی پاک نے بیان کی کیونکہ حضور عزت دینے آئے میرے حضور نے صحابہ کے بیچ بیٹھ کے فرمایا یہ نہ سمجھنا جو آنے والے ہوں گے بلکل نکمے ہوں گے تم نے تو مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے تم نے تو بوبے ہوئے سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا ہے تم نے تو چاند کے دو پکڑے ہوتے دیکھے ہیں تم نے تو پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا ہے درختوں کو سجدے کرتے دیکھا ہے فرمایا تمہیں ایک بار مبارک بعد اور جو مجھے بین دے کے کلمہ پڑھیں گے انہیں سات بار مبارک بعد انہیں سات بار مبارک بعد تو عزیز یاد رکھیں حضور عزت دینے آئے کسی شاعر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا اس نے کہا تھا تم نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں وسیعت لکھی محبوب آپ نے خطبہ عجت الودا پڑھیں تو ہر شخص کے لیے وسیعت لکھی عورتوں کا خیال رکھنا بڑوں کا خیال رکھنا دین کو پھیلانا غلاموں سے حسن سنوک کرنا حضور سعادت دینے آئے نفہ ست پسند مزاج میرے نبی پاک کا ہر شخص کے لیے اس کے موافق حضور نے عزت رکھی کبھی کسی شخص کی کمزوری ٹوٹول کر بیان نہیں فرمائی بلکہ بخاری شریف میں نبی پاک نے فرمایا مجھے ایک دوسرے کے بارے میں آ کے باتیں نہ بتاؤ کسی کی کمی کا ذکر نہ میرے ساتھ کرنا مجھے بتانی ہو تو خوبی بتانا فرمایا میں تمہاری طرف سے اللہ کے حضور دل ساز لے کے جانا چاہتا ہوں کوئی بات نہ بتاؤ حضور یہ جو ہمارا پہلو ہے نا کہ سامنے والا ہمارے آمنے جھکے ملنہ رومی ایک بڑی سخت بات کہا کرتے تھے وہ کہتے تھے فیرون اور نمرود جتنے پیسے نہیں ورنہ بہت سارے لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے معذر کہتے تھے فیرون اور نمرود جتنی حکومت نہیں ورنہ بہت سارے لوگ دعویٰ کر دیں ہمارا وہ جو مزاج ہے نا پروٹوکول کا وہ جو طبیعت بنتی جا رہی ہے ہماری اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو چار آدمی ہم یقین کریں کہ کسی کو کہہ دے صحیح فیصلہ تجھ سے کرانا ہے پھر جو فیصلہ کرنے والے کا محول ہوتا ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے پھر وہ بچارہ ایسے لگتا جیسے تار پہ بیٹھ گئے ہیں پھر تو بدل گیا کسی کو کام کہہ کے تو دیکھیں بس اس کی جو آلت ہوگی وہ نا قابل بیان ہوگی ایسے جیسے اس وقت دنیا کا سب سے پاورفل ہزتیہ ہی ہے ایسے نہ کریں اپنے آپ کو جب اللہ تعالیٰ و تعالیٰ جتنی ذمہ داریاں دیتا جائے اتنا انسان کو جھکتے جانا چاہئے اس لیے کہ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تو اللہ کی رضا کے لیے جھکے گا تو پھر اللہ تجھے عزتیں عطا فرمائے گا پھر اللہ تجھے بلندی اور وقار دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمندگی نہیں کسی شخصی بلکہ حضور نے پیار کیا وارفتگی عطا فرمائے لوگوں کا خیال رکھا ان کی جہاں جہاں کمزوری آتی ہیں ان کمزوریوں کے باوجود خیال دیں آج لوگ تانہ دیتے ہیں اسلام کی سزائیں مازاللہ بڑی سخت ہیں ہاتھ کاٹ دو چور کے گردن کاٹ دو قاتل کی سخت سزائیں ہم کہتے ہیں اسلام کے اگر سزا سخت ہے تو اسلام جو تفتیش کرتا ہے وہ بھی بڑی سخت ہے اسلام جتنا پس منظر کو دیکھتا ہے اتنا بھی کوئی قانون نہیں دیکھتا اسلام جتنا بات کی گہرائی میں اترتا ہے اتنا بھی دوسرا کوئی اتر سکتا ہے نہیں اسلام کی سزائیں سخت ہیں پر وہ سزائیں جب نافذ ہوتی ہیں تو معاصلے میں امن بھی قائم آتا ہے لیکن اس کے جو پس منظر ہے وہ بڑا لوک ہے ایک صحابی حضرت عباد بن شرجیل رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہت کا دور تھا مدینے میں حلاق بڑے خراب تھے تو میں نے اپنے پڑوسی کے باغ میں چوری کر لی کچھ خجورے اور انگور میں نے کھا لیے کچھ میں نے اپنی چادر میں چھپا لیے جب باہر نکل رہا تھا تو باگ کا مالک آ گیا اس نے مجھے پکڑ کے گھسیٹا بھی میرا کپڑا بھی چھینا سخت سست بھی کہا فرماتے ہیں میں عزت دار آدمی تھا جب یہ میری غلطی ثابت ہوئی تو بس میں مر گیا میں میں اس طرح لگے کہ جیسے آج زندگی نہ بھی ہوتی تو ٹھیک تھا کہتے ہیں میں شدید قرب آزمائش اور تکلیف کے عالم میں وہ مجھے پکڑ کے رسول اللہ کے دروازے پہ لے گئے کہتے ہیں نبی پاک کے سامنے جا کے کہا حضور اس نے چوری کی ہے کہتے ہیں میں نے محبوب کا چیرہ دیکھا حضور نے میرا بازو تھاما اور میری گردن پہ تھبکی دیکھ کے فرمایا تو چور تو نہیں کہتے ہیں ایک جملے نے مجھے اٹھایا فرش سے ررش پہ بٹھا دیا حضور نے فرمایا تو چور تو نہیں بتا یہ غلطی کیوں ہوئی یہ ابو دعو شریف کی روایت ہے کیوں غلطی ہوئی حضرت عباد بن شرجیل کہتے ہیں جب حضور نے تھپکی دی نا پہلے تو میرا حال یہ تھا کہ زمین پھٹ جائے آسمان ٹوٹ جائے لیکن جب حضور نے تھپکی دی تو میں رو پڑا میں نے کہا یا رسول اللہ بچے بھوکے تھے بیٹیاں بھوکی تھی بیٹے بھوکے تھے حضور اپنی تمہیں برداش کر سکتا پر بچیاں تھی جب میں روٹی مانگتی تھی تو میں حضور میں ٹوٹ جاتا تھا اس سے دو چار پانچ دفعہ ادھار مانگا اس نے دیا حضور میں دھوکہ نہیں دے سکتا فریب فراد نہیں کر سکتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھار مانگا کچھ دیر لوگوں نے دیا پھر نہیں دیتے تھے مجبور ہو گیا یہاں چور کے ہاتھ نہیں کٹے بلکہ یہاں کیا کمال فرمایا میرے رسول یہاں کیا رنگ ارشاد فرمایا حضور نے اس کو فرمایا جو پکڑ کے لایا تھا فرمایا تجھے پتا تھا یہ بھوکا ہے حضور پتا تھا تو فرمایا تو انہیں روٹی کیوں نہیں کھلائی تجھے پتا تھا یہ ننگا ہے حضور پتا تھا تو کپڑا کیوں نہیں دیا اب حضور سزا دینے لگے تو فرمایا چل اب سزا یہ ہے کہ دو اونٹ مال کے بھر کے اسے دے اور دیکھنا اندھا بھی اس کا ضرور خیال رکھتے رہنا جہاں مجرم کو ملتی ہیں جزائیں بھی عطائیں بھی مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی اور علیہ حضرت فرماتے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے سیوا تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا میرے رسول پاک علیہ السلام نے لوگوں کو شرمندہ نہیں کیا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھا کرتے تعاون فرماتے دیکھتے تھے کہاں میری کس کو ضرورت ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کوئی شخص یہ نہیں محسوس کرتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا کریں گے پتہ نہیں ان کا لبو لہجہ کیا ہوگا یہ کس طرح سے بات کریں گے کیسے چیز آگے بڑھے گی بھائیو اپنے کردار میں وہ رانائی پیدا کریں وہ خوشبو پیدا کریں وہ مٹھاس پیدا کریں کہ لوگ آپ کے قریب آنا پسند کریں لوگ آپ کو اپنی بات سنانا پسند کریں بنو عراش قبیلے کا نے ایک شخص آیا نبی کریم کی بارگاہ میں کس طرح آیا وہاں پاس منظر سنیے گا وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا بزنس مین تھا تو میں نہ چھوڑا چھوڑا کام کرتا تھا میں مکہ کے دائیں بائیں جو گاؤں تھے بنو عراش ایک قبیلہ تھا تو اس گاؤں سے میں دو چار جانور خریدتا مکہ لا کے میں ایک دو دینار نفع لے کے بیش دیتا بے اپاری کہتے ہیں اپنی زبان میں تو کہتے ہیں میرا یہ کاروبار تھا ایک دفعہ میں دو اونٹ لے کے مکہ آیا تو مکہ میں میں نے شعور سنا کہ یہاں ایک جادو گار ہے ماذا اللہ صاحر ہے کہاں ہے نا اس کے قریب کوئی نہ جائے کہتے ہیں یہ شعور میں نے سنا میں نے کہا چلو نہیں جاتے کہتے ہیں وہ دو اونٹ میں نے بیچے تو میری کم نصیبی دیکھو کیونکہ بیچ میں نے ابو جال کے آت دیئے اونٹ خرید لیے تو مجھے کہنے لگا کل پیسے لے لینا میں نے کہا گھر کہاں ہے کہنے لگا فلان گلی میں فلان محلے میں فلان جگہ میرا گھار ہے کہتے ہیں میں مجبور تھا چھوٹا سا کاروباری تھا میں بڑا بندس میں نہیں تھا اگلے دن میں اس کی گھر گیا میں نے کہا پیسے تو کہنے لگا کل آنا کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ بڑا آدمی ہے کہیں بگڑ گیا تو میں پیسے کیسے لوں گا میں چپ کر کے آ گیا دو راتیں مجھے چوک میں سوتے ہوئے ہو گئی نہ تو میرا کوئی رشتہ دار تھا نہ کوئی زمانہ تھا ہٹلوں کا مجبوری تھی تیسرے دن میں پھر گیا تو میں نے کہا پیسے کھانے لگا کل آنا تو میں نے کہا یار میرا یہاں کوئی بھی نہیں میں سڑک پہ سوتا ہوں مہربانی کر میرے پیسے دے اور میں اتنا بڑا آدمی بھی نہیں ہو سکتا میرے پاس کرایا بھی نہ ہو میرے پیسے دے مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں شکریہ